امیر قطر کے خصوصی علچی نے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اہم ملاقات ہوئی ہے وزرعظم امران خان اور امیر قطر کے خصوصی علچی کے درمیان اور اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے انور رضا سے انور بتائیے گا کن کے نمور پر گفتگو ہوئی روٹین کی ملاقات تھی آپ سے کچھ روز پہلے تو قطری گاڑیوں کا بھی ماملہ تھا بلکل نے وزرعظم امران خان سے امیر قطر کے خصوصی علیہ کا پیغان بھی وزرعظم امران خان کو پہنچاہ رہا ہے اور دونوں تیمور تالپور انہوں نے سینٹ کا ووٹ خریدنے کا انکشاف کی اور کہا کہ وہ ممبر بھی تنقید کر رہا ہے جس نے ہمیں ووٹ پیچا تھا تیمور تالپور کے بیان پر ایوان میں اگدم سے ہنگامہ شروع ہو گیا نسرت سہر عباسی نے شدید اتحجاج کیا تو تیمور تالپور بولو کہ آپ چمچا گیری بند کریں آپ کو دوبارہ مخصوص نشست پر ٹکٹ مل جائے گا ہنگامہ آرائی ہو گئی جب تیمور تالپور نے یہ انکشاف کیا ان کے بیان پر ایوان میں اگدم سے ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی نسرت سہر عباسی تھی جنہوں نے اپنا شدید اتحجاج ریکارڈ کر آیا تو اس کے جواب میں تیمور تالپور نے بولا کہ آپ چمچا گیری کرنا بند کریں آپ کو تو دوبارہ مخصوص نشست پر ٹکٹ مل جائے گا یہ ایک صورتحال پیدا ہو گئی آج پیپلز پارٹی رانہما تیمور تالپور نے سینٹ کا ووٹ خریدنے کا انکشاف کر لیا ہے نواز نے چیف جسٹس آف پاکستان کو نوٹس لینے کا تو کہا ہے کس میمبر کا کہہ رہے تھے کہ وہ بھی ہم پر تنقید کر رہے ہیں جس نے ہمیں ووٹ بیچا یہ نواب تیمور تالپور نے کسی میمبر کا نام نہیں لیا ان کا کہنا تھا کہ جو ہم پر تنقید کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے نواب تیمور تالپور نے کہنا تھا کہ جو اپوزیشن بینچز پر موجود ہیں ان میں سے کسی نے ہمیں جو ہے وہ ووٹ بیا ہے نصر سہر عباسی جو جو گرینڈ دیموکریٹک آلائنس کی رکنس اندر اسیمبلی ہے وزیر اطلاعات سپیکر کے روکنے پر بھی خاموش نہیں ہوئے اور بولے کہ ڈاکو کو ڈاکو کہیں تو یہ لوگ برا مان جاتے ہیں جبکہ اپوزیشن نے وزیر اطلاعات کی تقریر پر شدید ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے ایوان سے واک اوٹ کر دیا تاہم اس کے بعد فواد چودری نے مافی مانگی سپیکر کے کہنے پر اور علی محمد خان انہیں منع کر واپس لے کر آئے اپوزیشن کو پرشید شاہ صاحب نے آج دو آدمی تین دن میں پیل میلز تباہ کر دی ریجو پاکستان تلیویز تباہ کر دیا اور آپ کہتے ہیں ہم سے یہ بات بھی نہ ہو پرشید شاہ صاحب نے آج دو آدمی تین دن میں پیل میلز تباہ کر دی آپ چوری اور سینہ چوری کے سیس کو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ لوٹ مار تو پالیوانی ہے اور ڈاکووں پر ڈاکو کہنا وہ پالیوانی نہیں ہے پاکستان کے لوگوں پر لوٹ کے کھاوے ہیں پر بات کر دیا ہے کسی ادارے کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں پتہ چلتا ہے تباہوں پر بات دا رہا ہے یہ ریڈیو پاکستان جس کی یہ بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا پرشید شاہ کمیٹی بیٹھی ایک دن کے اندر انہوں نے آٹھ سو آدمی وہاں پر ریبنرائز کر دیا پچیس کروڑ روپے کا اس وقت ساڑھے پانچ ارب روپیہ ریڈیو پاکستان کو حکومت پاکستان سے چاہیے چار ارب روپیہ ہم دے رہے ہیں ایک ارب پچیس کروڑ روپے کا لاؤس ہے اگر ہم اس لاؤس پر نہیں دیکھیں گے چار سال میں یہ ریڈیو ویسے ہی بند ہو جائے گا آپ مجھے پتائیے کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے پی آئی اے کو انہوں نے دباہ کر دیا اپنے ورکرز کو اپنے کرونیز کو اپنے سارے پارٹیز کے چمچے کچھوں کو بھر بھی کر دیا گیا اور تنخائے آپ اور میں دے رہے ہیں آپ پاکستان کے لوگ دے رہے ہیں آپ مجھے صرف یہ بتائیے کیا یہ کہنا کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں اس تباہی کے اس میں کوئی شباہ ہے یہ جو سارے اس وقت یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جہاں پہ تجربہ کار حکومت ہر منٹ کے بعد اس کے جو ہے وہ ہماری طرف کہتے ہیں کہ جناب یہ ناتجربہ کار آگئے ہیں پہلی بار آگئے ہیں تیس سال کے تجربوں نے انہوں نے جو بھلک کا بھیڑا گرد کی ہے کونت میں دار ہے خرشید شاہ صاحب نے بی آئی اے کے اندر اپنے سیکڑوں لوگ بھرتی کر دیئے مشاہد اللہ ان کے جو پی ایم ایل این کے سینیٹر ہیں انہوں نے اپنا بھائی جو پرمینگم کے اندر سٹیشن ریڈ گزن فرانس کے اندر سٹیشن ریڈ کوئی خاندان کے ان کے لوگ بچے جن کے پاس روکیاں نہیں ہیں اور ہمارے بچے سڑکوں کے اوپر تھکے کھا رہے ہیں پاکستان کے لوگ 42 فیصد بچوں کے پاس سٹنٹڈ گروتھ ہے ان کو ہم کھانا صحیح نہیں دے پا رہے ہیں ہمارے پاس پانی کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کو دینے کے لیے اور ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ چندوں کے اوپر حکومت چلا رہے ہیں جن کی وجہ سے روبت یہاں تک پہنچی جن کی وجہ سے جن کے کٹوٹ آج پاکستان بیس کر رہا ہے پاکستان آج گیس کی قیمتوں میں اضافے ہوتے ہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافے ہوتے ہیں کس کے کٹوٹ ہے ہم تو بیس دن ہوئے حکومت میں آئے ہیں اپنی رسپونسبلیٹی سمجھتے نہیں ہیں اور ڈاکو کو ڈاکو کہہ دو بہت مائنڈ کرتے ہیں جنابے سپیکر اپر اپر ہمدردی نہیں رکھائی جا سکتے ہیں اس طرح سے یہ انہوں نے پیچھے ملک چلایا ہے دو ڈیکٹرز میں تین ڈیکٹرز میں یہ ملک ایسے نہیں چلے گا یہاں پہ ان کو کہیں کہ یہ چھوڑیں مائنڈ کرتے ہیں آپ بھلک کیسے چلائیں ان کو چاہیے میں بھی بیٹھتا ہوں ایسی بات نہ کریں ان لوگوں نے جو کرپین کیا ہم سعودی عرب گئے میں آپ کا بٹا ہوں اگر یہ حکومت بیٹھی ہے یہ کابینا سارے ہمارے دوست بیٹھے ہیں پرائی مینیسٹر صاحب اگر سار ہم ابھی سعودی عرب گئے وہاں پہ فول سیزن فارمولا لگایا تھا کراؤن پرنس کے فول سیزن فارمولا کیا تھا اس نے دیڑھ سو کرپ ترین آدمی کو پکڑا جو پچھتر لوگ تھے ان کو ناچھتے کے بعد اُلٹا نٹکاتے تھے دو گھنٹے پچھتر لوگوں کو رات کو اُلٹا نٹکاتے تھے دو گھنٹے اب ہمیں اب ہمیں یا تو یہ کرنے پہ ان کے ساتھ یا پھر آپ بتا دیں کہ یہ ملک کو ہمیں آگے کیسے بڑھانا ایک ٹیکسی ڈرائیور نیو یوک نیو یوک پہ ٹیکسی چلاتا تھا اس کو یہاں پہ بلایا ڈیڈی ریڈیو بنا دیا ساڑھے چار ڈاکو روپے میں جو کہتے ہیں ہمارا خورت ہے لوگوں کو ڈاکریہ دینا یہ پردہ لوگوں کو ڈاکریہ دینا شرم کی سرم دنی ہے ڈاکریہ دینا مسئلہ نہیں صرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کہتے ہیں کہ کیوں بھی میں بڑے دائس اور بڑے الفاظ جو ہے شوگر کوٹنٹ رکھوں ڈاکو کو ڈاکو نہ کہوں چور کو چوہر نہ کہوں اور پھر پیرے کو پیرہ نہ کہوں تو یہ تو سر آپ کی مرضی ہے کہ یہاں پر ایک کڑے اعتصاب کی ضرورت ہے صرف میں یہ کہتا ہوں اس کی جئے کانون بنائیں اور کانون سے جتنا کسی سفرکتے ہیں کانون بنے ہوئے ہیں اگر عمل ہو رہے ہوتے ہیں یہ آدھیں جلوں میں ہوتے ہیں کہ آپ کے سامنے واقورٹہ کر رہے ہوتے ہیں یہ جو حضرات سارے بیٹھ کے گئے ہوئے ہیں